اسلام علیکم and welcome back to cooking time channel کیسے ہیں سب؟ آج میں آپ کے لئے بہت ہی ہلتی یمی اور ایزی نو کوک نو بیک ریسیپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزے کا سیلڈ بنائیں گے ہم یہ فلو وائٹامنز اور منرلز ہوتا ہے اور جو لوگ اپنا ویڈ لوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کون سا سیلڈ بنا رہے ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی فرش فروٹ سیلڈ بنائری ہوں اور میں نے فروٹس لے لھی ہیں ash ان کو چٹ اٹھ چونک میں کاٹ لیا ہے جو بھی فروٹ آپ لائی کرتے ہیں وہ اپنا ایڈ کر سکتے ہیں یا جو ابھی سیزنل فروٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو چیز آپ لائی کرتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی خاد� سی ریسیپی اور انگری parece couple کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر میں نے اس میں ون پھول فل واتر میلن اور مینگو ایڈ کر دیا ہے اور ون چاپڈ کیکمبر ایڈ کر دیں گے اور یہ ٹین والا پائنے پل ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیچ اور آپ اپنی تیس کی اکورڈنگ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی فروٹ آپ لائک کرتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں سلائچ اولیوزیں آپ ایڈ کر دوں گی تھوڑے سے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون لیمن جوز اور اس سے بہت مزے کا اس کا ٹیس ہو جاتا ہے میٹھے میٹے سے اس کے اندر فروٹ ہوتے ہیں اور اوپر سے اس کا تھوڑا سا لیمن کا ٹیس اور بہت مزے کا لگتا ہے یہاں پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی بلیک پیپر یہ ہاں ٹی سپون ہے اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی وائٹ اینڈ بلیک سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کیجئے گا اور ساتھی یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون آلیف آئل یہ آپشنل ہے اگر آپ لائک کرتے ہو تو ایڈ کر دیجئے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کی ڈریسنگ بنا کے بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں جیسے آئل کے اندر سارے سپائسز ہم ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سپرنکل کر دیتے ہیں یہاں پر میں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں جی چاٹ مسالہ میرا ہومیڈ ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی اس کی ریسیپی دے چکی ہوں اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی بھی میں ڈسکریپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ نے ضرور ووچ کرنی ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹی اور فلیور فل سا چاٹ مسالہ بنتا ہے جس بھی چیز کے اوپر سپرنکل کر دیں جان ڈال دیتا ہے اس میں اور یہاں پر باتوں باتوں میں ہمارا سیلیڈ ہو گیا ہے جی ریڈی بلکل میں نے اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا شگر ایڈ نہیں کی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا جس میں نے اس کے اندر فیو سپائسز ایڈ کیے ہیں اور ساتھ اس میں میں نے لیمن چوز کیس کر دیا اس کے اوپر اور اب ہم اس کو ایک سرونگ باول میں نکال لیں گے اور ایک بات آپ ہمیشہ بات پر gap کے اوپر میں آئے گا جب بھی اندر انزلرک بہت ہے ایک سیکھوں سین数 پانی کر دیستی کے اندر کوئی خاصتا ہوں آپ بھی بیکناطقل ریڈی کر دیں détہ بھی ایک اس کے اندر کے اندر کوئی سپائسز ما کر دیں گے اور میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی اور یہاں مجھے فلو فلیور بلکل ایسی ایسی اچھی لگتی ہے جیسے ان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے میکس آپ اس میں بلکل بھی نہیں لائک تو اس لیے میں نے ان کو اوپر سے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کوریانڈر اور منٹ لیوز اس کا تھوڑا سا مزے کا فلیور آتا ہے اور تھوڑی سی اس سے ڈیکوریشن ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر ہنی بھی ڈریزل کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک ریسیپی دی تھی مینگو سیلڈ کی وہ میں نے ہنی کے ساتھ بنایا تھا وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ والی ریسیپی تو میں اس کا لنک پہ ڈسکریپشن باکس سے دے دوں گی آپ لوگ وہاں پر جا کے واش کر لیجئے گا اور میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں جی پھر کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ